السلام علیکھ یا عضا عبداللہ یا عضا عبداللہ اللہ الرحمن الرحیم الحب للہ الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يغد حقه المجتدون ولا يحصي نعماء العادون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالسخور میادان ارضه ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد وعلا آلیه الطیبین الطاکرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المیامین الَّذِينَ اضْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهْرَهُمْ تَخْهِرًا اللَّهُ عَنْهُمْ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى آدَائِهِ مَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَا قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد وَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُوحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهْرَكُمْ تَخْهِرًا مہترم سامن اکرام سورہ مبارکہ احضاب کی انتہائی مشہور و معروف آیت کو آپ کی خدمت میں سرنام کلام کے طور پر پیش کیا تیتیسویں آیت کا یہ آدھا ٹکڑا ہے اور عموماً یہی ٹکڑا ہمارے ہم اجالس میں پڑھا جاتا ہے مکمل آیت نہیں پڑھ جاتی ہے شاید اس کی ایک وجہ بنتی ہو جو انشاءاللہ آئندہ میں گفتگو میں بیان کروں گا ازاں اکرامی اس آیت کے مطالق آپ نے کئی خطابہ سے مجالس میں محافل میں ماروزات سنے ہوں گے میں چاہتا ہوں کہ آج اس آیت کے جو مفردات ہیں جو کلمیں ہیں ان کلموں کے اوپر کچھ گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں اگرچہ کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے ایک طالب علم ہوں لیکن جتنا علم حاصل کیا ہے جتنا سیکھا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ آیت ہمارے موضوع سے مطالق ہے اور اہل بیت آتھار علیہ السلام کی سب سے بڑی فضیلت جو بیان ہوئی ہے وہ اس آیت میں بیان ہوئی ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا اللہم صلح علیہ محمد وآلہ فقط اور فقط اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم اہل بیت سے رجز کو دور کر دے ہر قسم کی نجاست کو ہر قسم کی گندگی کو ہر قسم کی پلیدگی کو تم اہل بیت سے دور کر دے وَيُطَحْرَكُمْ تَطْحِيرًا تمہیں ایسا پاک کر دے ایسا پاک کرنے کا حق ہے آیت کی ابتداء ہو رہی ہے لفظِ انمہ سے انمہ حسر کے لئے آتا ہے یعنی جب آپ کسی حکم کو حسر کر کے بیان کرتے ہیں تو اس کے لئے عربی میں انمہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے حسر کا مطلب کیا ہوتا ہے حسر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی حکم بعض افراد میں حسر کرنا ہو مثال کے طور پر کہا جائے کہ کھلاڑی تو فقط وہی ہے تو آپ نے مثال کے طور پر کھیل کو یا ایک فن مہارت کو یا مثال کے طور پر کہا کہ خطات تو فقط فلا شخص ہے یا پکانا تو فقط اسی کو آتا ہے آپ اپنی زمان میں یہ کلمات استعمال کرتے ہیں یا مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ پڑھنا تو فقط اسی کو آتا ہے یہ جو آپ کلمات استعمال کرتے ہیں یعنی ہم حسر کر رہے ہیں حسر کر کے بیان کر رہے ہیں اللہ نے ان نماز سے کہا کہ فقط اور فقط اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم اہلِ بیت سے رجز کو دور کر دے یعنی اہلِ بیت کے علاوہ کسی اور سے اللہ نے یہ ارادہ نہیں کیا فقط اہلِ بیت سے یہ ارادہ کیا ہے کہ اس سے رجز کو دور کر دیا جائے پھلیدگی کو دور کر دیا جائے فقط اہلِ بیت کے ساتھ اہلِ بیت کے علاوہ کسی سے یہ ارادہ نہیں کیا اور نہیں معلوم خداونِ عالم بارگاہِ الٰہی کو یہ اسلوب اتنا پسند ہے کہ جب بھی کسی کی فضلت بیان کرنی ہوتی ہے تو اسی اسلوب کو استعمال کرتا ہے جب اپنی توحید بیان کرنی ہے تو کہا لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے یہاں پہ بھی حصر ہے جب اپنے حبیب کی رسالت کو بیان کرنا چاہا تو کہا محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے رسول کے اور جب علی ولی کی ولایت کا اعلان کرنا چاہا تو کہا تمہارا ولی فقط و فقط اللہ ہے اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ ہیں جو نماز کو پڑھتے نہیں ہیں نماز کو قائم کرتے ہیں اس حالت میں کے رکو کرتے ہیں اور رکو کی حالت میں زکاة دیتے ہیں تو ہر اسلوب جو بیان کیا یہی حسر کے ساتھ بیان کیا جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اس کو حسر کے ساتھ بیان کیا اور جب علی کی شجاعت کا اعلان کیا تو اس کو بھی حسر کے ساتھ بیان کیا لا فتا الا علی لا صیف الا زلفقار کوئی جوان نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کوئی تلوار نہیں سوائے زلفقار کے سلام پر دیجئے محمد و آل محمد تو لفظ حسر ہے یعنی یہ جو ارادہ ہے فقط اہلِ بیت کے ساتھ ہے اہلِ بیت کے علاوہ کسی اور سے اللہ نے یہ ارادہ نہیں کیا اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے انما یرید اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے یہ کون سا ارادہ ہے ارادے کی دو ہی قسمیں ہیں یا ارادہ تشریعیہ ہوتا ہے یا ارادہ تقوینیہ ہوتا ہے ارادہ تشریعی سے بولتے ہیں اور ارادہ تقوینی سے بولتے ہیں اللہ کے جو اللہ نے ارادہ کرتا ہے اس کی دو ہی قسمیں ہیں یا وہ تشریعاً ارادہ کرتا ہے یا وہ تقویناً ارادہ کرتا ہے ایک اور جگہ بھی ہے قرآن مجید میں کہ جہاں پر اللہ نے طہارت کا اعلان کیا ہے یہاں پر بھی اس آیت میں بھی طہارت کا اعلان ہوا ہے ایک اور جگہ ہے کہ جہاں پر طہارت کا اعلان ہوا ہے وہاں پر بھی اسلوب یہی ہے وہ جگہ کونسی ہے سورہ مائدہ کی چھٹی آیت ہے اے ایمان والو جب نماز کا ارادہ کرو نماز کے لئے کھڑے ہو تو اپنے چہروں کو دھولو اور اپنے ہاتھوں کو دھولو اور اپنے پیروں کا مسا کرو پھر اس کے بعد بزو کا حکم بیان کرنے کے بعد پھر غسل کا حکم بیان ہوا جب بزو اور غسل کا حکم بیان ہو گیا تو پھر خداون کریم نے اشارت فرمایا یہ جو اللہ نے تمہیں بزو اور غسل کا حکم دیا ہے یہ اس ویہ سے نہیں دیا کہ تم پر کوئی پریشانی کوئی مشقت آ جائے یہ مشقت کی ویہ سے نہیں دیا کس لیے دیا بلکہ لیتحرکم تاکہ تمہیں پاک کرے ویتم نعمتہو علیکم اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دے لعلکم تشکرون تاکہ شاید تم شکر گزار بن جاؤ تو اب یہاں پر بھی تحارت کا اعلان ہوا ویتحرکم لیتحرکم تاکہ تمہیں پاک کر دے اور آیت تطہیر میں بھی تحارت کا اعلان ہو رہا ہے انما یرید اللہ لیضہب عنکم الرسل البیت ویتحرکم تو ان دو تحارتوں میں کیا فرق ہے ان دو ارادوں میں کیا فرق ہے جانے گرانے میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں کہ ایک ارادہ ارادہ تشریعی ہے تشریعی ارادہ سے کیا مراد ہے یعنی ایک مرتبہ خدا ون کریم حکم دیتا ہے یعنی قانون بناتا ہے مثال کے طور پر ایک ملک کا بادشاہ ہو اور وہ قانون جاری کر دے کہ بھئی مثال کے طور پر آج سے اس ملک میں جو ٹریفک چلے گی وہ لال بطی پہ رکے گی اور سبز بطی پہ چلے گی اب یہ ایک قانون ہے اب جب بادشاہ یہ قانون بنا رہا ہے اور ارادہ کر رہا ہے اس قانون کے بنانے کا تو یہ جو ارادہ ہے بادشاہ کا یہ ارادہ تشریعیہ کہلاتا ہے یعنی ایک قانون ہے ممکن ہے کہ اس قانون کی مخالفت ہو کس طریقے سے جیسے اللہ نے ارادہ کیا کس بات کا کہ دیکھو بھئی جب نماز پڑھنے کھڑے ہوگے تو تمہیں وضو کرنا ہے اور اگر غسل تم پر واجب ہے تو تمہیں غسل کرنا ہے لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بذور غسل تو کیا نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں ہے یا نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بذور غسل دور کی بات نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں یہ جو ارادہ تشریعیہ ہے اس میں ممکن ہے کہ مراد مخالفت کرے مرید سے مرید یعنی ارادہ کرنے والا مراد یعنی جس کا ارادہ کیا گیا ہے ممکن ہے کہ مراد مخالفت کرے مرید سے معمور مخالفت کرے مرید سے لیکن ارادہ تکوینیہ کیا ہے ارادہ تکوینیہ میں جس چیز کا ارادہ کیا جاتا ہے وہ ہوئی نہیں سکتا کہ مرید سے مخالفت کرے یعنی کیا مطلب مثال کے طور پر اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ ایک انسان خلق کرنے والا ہے اللہ اگر ارادہ کر لے کہ وہ ایک حیوان خلق کرنے والا ہے اللہ اگر ارادہ کر لے کہ وہ ایک پتھر خلق کرنے والا ہے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ اللہ ارادہ کرے انسان کے خلق ہونے کا اور حیوان خلق ہو جائے ہوئی نہیں سکتا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ ارادہ کرے حیوان کے خلق ہونے کا اور وہ پتھر خلق ہو جائے نہیں ہو سکتا ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ اللہ نبتات کے خلق کرنے کا ارادہ کرے اور خارج میں جو چیز خلق ہو رہی ہو وہ جمادات میں سے ہو جائے نہیں ہو سکتا ارادہ تقوینی اسے کہتے ہیں اللہ کا ارادہ کیا ہے اِذَا اَرَادَ اللَّهُ شَيْئًا اَيَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونَ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ جب وہ کسی شئے کے بارے میں کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے یعنی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کہے ہو جا اور وہ نہ ہو نہیں ہو سکتا اور وہی ہوگا جو اللہ نے ارادہ کیا ہے اس کو بولتے ہیں ارادہ تقوینی تو اب یہاں پر جو ارادہ ہوا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم اہلِ بیعت سے رجز کو دور کرے اور تمہاری طہارت کرے تو یہ کون سا ارادہ ہے آیا ارادہ تشریعیہ ہے کہ جس میں ممکن ہے کہ مراد مخالفت کرے مریض سے یا ارادہ تقوینیہ ہے کہ اہلِ بیعتِ اطھار کی خلقت ہی طہارت پر ہوئی ہے خلقت ہی عسمت پر ہوئی ہے ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ نے جسے عسمت سے نمازہ ہو وہ کسی گناہ کا ارتکاب کرے ممکن نہیں ہے کیوں ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ ارادہ ارادہ تشریعیہ نہیں ہے ارادہ تقوینیہ ہے اللہ کا ارادہ ہی یہ ہے کہ اہلِ بیتِ اتھار کو اس طریقے سے خلق کرے کہ وہ اپنی خلقت کے ساتھ طہارت کو لے کر آئیں اسلام پردی محمد و آلِ محمد پر بضوح والی آیت میں جو لیتحرکم ہے وہ کون سا ارادہ ہے وہ ارادہ تشریعیہ ہے ممکن ہے کہ تخلف ہو جائے ممکن ہے کہ بعض لوگ نماز پڑھیں لیکن وضوح نہ کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ نماز کی سعادت سے محروم ہیں جو نماز کی سعادت سے محروم ہیں وہ نفس کی پاکیزگی سے بھی محروم ہیں اس لیے کہ اللہ نے وضوح اور غصل کو کیوں واجب کیا تاکہ لیتحرکم تمہارے نفس کو پاک کریں تم خود ہی اپنے نفس کو پاک نہیں کرنا چاہ رہے ہو تو اللہ تم پر جبر کر کے تمہارے نفس کو پاک نہیں کرے گا تو اگر یہ جو ارادہ ہے یہ ارادہ تقوینیہ ہے یعنی اللہ نے اہل بیت اتھار کو خلق کیا ہے اہل بیت اتھار کی خلقت ہی اسمت اور طہارت پر ہوئی ہے ممکن ہے کہ آپ میں سے کوئی شخص کہے کہ کیا فرق پڑتا ہے یہاں پر کہ ہم اس ارادے کو ارادہ تشریعیہ مال لیں تقوینیہ نہ مال لیں کیا فرق پڑے گا فرق یہ پڑے گا کہ پھر جو اللہ نے لفظ انمہ کہا ہے وہ انمہ کہنا درست نہیں ہے کیونکہ جب ارادہ تشریعیہ ہوتا ہے تو وہ کسی خاص افراد کے ساتھ نہیں ہوتا اللہ نے ہر مسلمان کو حکم دیا ہے ہر انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ وضو اور غسل کرے کسی خاص فرد کی بات نہیں کی کہ اگر پاکستان والا مثال کے طور پر ہے تو وہ وضو اور غسل کرے یا اس چادر کے نیچے جتنے افراد ہیں وہ وضو اور غسل کرے نہیں کسی خاص فرد کی بات نہیں ہے ہر شخص کی بات ہے ہر شخص کے اوپر جب وہ نماز کا ارادہ کرتا ہے تو وضو اور غسل واجب ہے اب جب ہر شخص پر واجب ہے تو پھر اہلِ بیت کے ساتھ فقط یہ کہنا کہ فقط اہلِ بیت کے ساتھ یہ ارادہ کیا ہے یہ دونوں باتیں آپس میں مل نہیں کھاتی ہیں ملتی نہیں ہے کیونکہ لفظِ انمہ آتا ہے انمہ حسر کے معنی میں کہ فقط اہلِ بیت کے ساتھ یہ ارادہ کیا ہے یعنی کسی اور کے ساتھ ارادہ نہیں کیا اگر ارادہ تشریعیہ ہوتا تو سب کے ساتھ ہوتا فقط اہلِ بیتِ اتھار کے ساتھ نہیں ہوتا اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے اللہ نے ارادہ کس بات کا کیا ہے تاکہ تم اہلِ بیت سے رز کو دور کرے رز کسے بولتے ہیں زنگرامی رز لغت میں گندگی اور پلیدگی کو بولتے ہیں جب اس رز کے اوپر الفلام آ جاتا ہے یعنی ہر قسم کی گندگی ہر قسم کی پلیدگی وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْرَ عصر کے وقت کی قسم کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں یہ آپ تمام کے تمام کا ترجمہ کرتے ہیں یہ کہاں سے کرتے ہیں یہ انسان کے اوپر جو الفلام لگا ہوا ہے اس کا ترجمہ ہے تمام کے تمام انسان جتنے بھی انسان ہیں وہ خسارے میں ہیں إِلَّا لَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلَ السَّالِحَاتِ اسی طریقے سے یہ جو رز کے اوپر الفلام لگا ہوا ہے یعنی ہر قسم کا رز جس جس چیز کو بھی رز کہا جا سکتا ہے وہ اہلِ بیتِ اتھار سے دور ہے اب رز کس کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر رز کے مسادیق ذکر ہوئے ہیں مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ شراب جوہ یہ رز ہے شیطان کے عمل میں سے ہے اسی طریقے سے کفر کو کہا گیا کہ کفر رز ہے اسی طریقے سے عذابِ الہی کو کہا گیا کہ یہ رز ہے تو یہ جتنے مسادیق اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں کم از کم ان تمام مسادیق سے اہلِ بیتِ اتھار دور ہیں لِيُزْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَلَى الْبَيْتِ تم سے رز کو دور کر دے اور فقط دور نہیں کیا فخرِ رازی نے اس مقام پر جو اہلِ سنت کی مفسر ہیں ایک لطیف جملہ کہا ہے فرمائے کہ قَدْ يَزُولُ الْعَيْنِ يَقَدْ يَزُولُ الْرِزْ حَلَى الْبَيْتِ سب سے پہلے رز کو ہٹا دیا اور صرف ہٹایا نہیں وَيُتَحْهِرَكُمْ تَتْحِيرًا ہٹانے کے بعد تمہیں پاک بھی کر دیا اور کیسا پاک کیا فخرِ رازی کیسے ہیں يُلْبِسُكُمْ خَلْعَ الْكِرَامَةِ تمہیں کرامت کا لباس پہنا دیا ایک سلوات پڑھیں محمد وعال محمد پر اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ جو لفظ اہلِ بیت آیا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذِبَعَ عَنْكُمْ الرِّسَّةَ اَحْلَ الْبَیْتِ اس سے مراد کون لوگ ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس جھگڑے میں پڑھنے کے بجائے ان روایات کو دیکھا جائے جو اس آیت کے شانِ نزول کو بیان کر رہی ہیں روایت کیا کہتی ہے روایت یہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول گھر میں تشریف لائے ام سلمہ سے کہا کہ مجھے چادرِ یمانی دی جائے چادرِ یمانی کو اوڑا اور پھر جو حدیثِ قصہ میں آپ سارا واقعہ سنتے ہیں کہ پنجتنِ پاک چادرِ یمانی کے نیچے جمع ہو گئے یہ متفقن علیہ حدیث ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ہمارے کتابوں میں موجود ہے متفقن علیہ حدیثِ شیعہ سننی دونوں کتابوں میں موجود ہے اب جب وہ چادر کے نیچے آگئے گویا ایک طریقے سے جہاں پر آیت نے انمہ کا حصار کھیچا وہاں پر رسول اللہ نے چادر کا حصار کھیچا چادر کے نیچے جب آگئے تو چادر کے نیچے آنے کے بعد جنابِ ام سلمہ نے کہا کہ میں نے بھی چاہا کہ میں چادر کے نیچے جانے چلے جاؤں لیکن رسول اللہ نے چادر کو کھیچا اور چادر کو کھیچ کر کیا کہا کہ انتی علی الخیر تم خیر پر ہو لیکن ہا اولائے اہلِ بیعتی لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ میرے اہلِ بیعت میں سے ہیں تو بجائے جھگڑا کرنے کے کہ کون اہلِ بیعت میں داخل ہے کون اہلِ بیعت میں داخل نہیں ہے ان روایات کو دیکھا جائے جو متواتر روایات ہیں جو متفقن علی روایت ہیں اہلِ اللہ کے رسول جن کو اہلِ بیعت بتا رہے ہیں وہ ہی اہلِ بیعت میں شامل ہوں گے اس کے علاوہ کوئی زبزستی کا اہلِ بیعت بننا چاہے گا تو وہ اہلِ بیت میں شامل نہیں ہوگا تو جنابِ ام سلمہ سے کہا کہ تم خیر پر ہو لیکن میرے اہلِ بیت میں سے نہیں ہو چادر کا حصار کھیچا گیا اور چادر کے حصار کھیچنے کے بعد اگر کوئی چھٹی ہستی اس چادر میں داخل ہوئی ہے تو وہ جنابِ جبرائیل علیہ السلام جنابِ جبرائیل داخل ہوئے وہ بھی اللہ کی اجازت سے کہ اے اللہ اگر تیری اجازت ہو تو میں داخل ہو جاؤں اللہ سے اجازت لے کر آنے کے باوجود جب نیچے آئے ہیں تو احترامِ رسول یہ ہے کہ پھر رسول اللہ سے دوبارہ اجازت لیتے ہیں کہ کیا میں چادر کے نیچے داخل ہو جاؤں پھر اجازت ملتی ہے چادر کے نیچے داخل ہوتے ہیں اللہ کے رسول دعا کے لئے ہاتھ بلند کرتے ہیں کہ اللہمہ ہاولائے اہلِ بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یعلمونی ما یعلمہم ویحزنونی ما یحزنہم انا حرب لمن حارمہم وَسِلْمُ لِّمَنْ سَعْلَمَهُمْ اے خدایہ یہ میرے اہلِ بیت ہیں یہ میرا خون ہے یہ میرا گوشت ہے میں اس سے جنگ کرتا ہوں جو میرے اہلِ بیت سے جنگ کرے اور میں اس سے سلامتی رکھتا ہوں جو میرے اہلِ بیت کے ساتھ سلامتی رکھے اے خدایہ ان اہلِ بیت کو پاک کر دے ان سے رسک کو دور کر دے اور ایسا پاک کر دے کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے جناب جبریل کہتے ہیں کہ خداون کریم نے آیت کو نازل کیا ہے کہ خداون کریم فرماتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ رِجْسَ حَلَ الْبَيْتِ وَيُطَحْهِرَكُمْ تَطْحِرًا اَذَانِ گرَامِ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے میں نے مجلس کے شروع میں کہا کہ یہ جو حصہ ہے سورہ احزاب کی تیتیسویں آیت کا ایک ٹکڑا ہے مکمل آیت نہیں ہے مکمل آیت کیا ہے وَقَرَّ فِي بُيُّتِكُنَّ اے نبی کی بیویوں تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو وَلَا تَبَرُّجَنَّ تَبَرُّجَلْ جَاہِلِيَةِ الْأُولَةِ اور جو جاہلیت کا زمانہ تھا اس جاہلیت کے زمانے میں جس طرح سے عورتیں اپنی زینت کو ظاہر کرتی تھیں تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو وَاقِمْنَ الصَّلَاةِ نَمَاز کو قائم کرو وَآتِينَ الزَّكَاةِ زکاة قدو وَاتِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللَّهُ وَرَلَّهُ کے رسول کی اطاعت کرو یہ آیت کا ایک ٹکڑا اس کے بعد آیت کا دوسرا ٹکڑا شروع ہوتا ہے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِذِحِبَ عَنْكُمْ رِسَّهَلَ الْبَیْتِ اب یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ جو اہلِ بیتِ اطحار ہیں اس میں رسول کی بیویاں بھی شامل ہیں ازواجِ متحرات اسی وعی سے کہا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ سورہِ احضاب اٹھائیسویں آیت سے لے کر چوتیسویں آیت تک اٹھائیسویں آیت سے لے کر چوتیسویں آیت تک پوری کی پوری نبی کی ازواج کے بارے میں ہیں کیا ہے ان آیتوں میں؟ اٹھائیسویں آیت میں کیا ارشاد ہوا؟ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تمہیں دنیا اور دنیا کی رنگینی پسند ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کے فارق کر دوں یعنی کیا مطلب؟ یعنی طلاق دے دوں اے بیویوں اگر تمہیں یہ دنیا پسند ہے دنیا کی رنگینی پسند ہے دنیا کی زینت پسند ہے آؤ میں کچھ دے دلا کے تمہیں طلاق دے دوں اب یہ میں قرآن پڑھ لاؤں کوئی حدیث نہیں ہے قرآن سورہ مبارک ہے احضاب کی آیت ہیں اس کے بعد یہ اٹھائیسویں آیت انتیسویں آیت میں کیا اشار ہوا؟ فَإِنْ كُنْتُنَّا تُرِدْنَا تُرِدْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَدْدَارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْ كُنَّا عَجْرًا عَظِيمًا اور اگر تم دنیا اور دنیا کی رنگینی کو چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کو چاہتی ہو تو اللہ نے جو تم میں سے نیک کام کرنے والی ہیں ان کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے یہ انتیسویں آیت پھر اس کے بعد تیسویں آیت تیسویں آیت میں کیا اشار ہوا؟ یا نساء النبی مَنْ يَعْتِ مِنْ كُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَا يُضَعَفْ لَهَ الْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی بھی کھلن کھلن گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس کو ہم دگنا عذاب دیں گے اس کا عذاب ڈبل ہوگا یعنی اگر کوئی اور عورت مثال کے طور پر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ گناہ کرتی ہے غیبت کرتی ہے مثال کے طور پر تو اس کا جو عذاب ہوگا وہ ایک ہوگا اور اگر نبی کی بیوی غیبت کرتی ہے تو اس کا عذاب دو برابر ہوگا کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک گناہ نہیں کیا دو گناہ کی ہے ایک تو گناہ کی ہے مثال کے طور پر غیبت کی دوسرا گناہ کیا کیا کہ نبی کی نسبت کی لاج نہیں رکھی جو نبی سے نسبت ہو گئی تھی تم نبی کی بیوی تھی نبی کی بیوی ہو کر تم نے یہ گناہ کیا تو اس لیے تمہارا جو گناہ ہے وہ ایک گناہ نہیں ہے بلکہ وہ دو گناہ ہیں ایک سالات پڑھے محمد و آل محمد پھر اس کے بار اشارت ہوا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا اور تم میں سے جو اللہ کی مطی ہو جائے اور اللہ کے رسول کی مطی ہو جائے اور عمل سالے کو انجام دے نُعْتِغَا عَجْرَحَ مَرْتَيْنَ تو ہم اس کا عجر بھی دو برابر دیں گے عذاب بھی دو برابر عجر بھی دو برابر عذاب کیوں دو برابر کیونکہ نسبت کی لاج نہیں رکھی اور عجر کیوں دو برابر کیونکہ نسبت کی لاج رکھی ہے اس ویے سے عجر بھی دو برابر پھر اس کے بعد اگلی آیت کیا کہتی ہے یَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّكَ أَحْدٍ مِنَ النِّسَاءَ اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اہل سنت کے ایک مشہور عالم دین ہے جب وہ پوچھا جاتا ہے ان سے کہ ازواج متحارات کی فضیلت کیا ہے تو اس میں وہ اس آیت کی ٹکڑے کو پیش کرتے ہیں یَا نِسَاءَ النَّبِي لَسْتُنَّكَ أَحْدٍ مِنَ النِّسَاءَ کہ اے نبی کی بیویوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بیویاں تمام عورتوں سے افضل ہیں یہ وہی والی بات ہے کہ آدھی آیت کو پڑھنا اور آدھی آیت کو چھوڑ دینا لا تقرب السلات نماز کے قریب مت جاؤ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو کیونکہ اللہ نے کہا لا تقرب السلات نماز کے قریب مت جاؤ آگے والی آیت کا حصہ نہیں پڑھا لا تقرب السلات وانتم سکارا نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو تو اللہ نے نماز کے قریب نہ جانے کا حکم کب دیا ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو بلکل اسی طریقے سے یہاں پر ہوا یا نساء النبی لستنکا نساء احد من العالمین کہ اے نبی کی عورتوں تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو تو اپنی گفتگو کو اچھے طریقے سے پیش نہ کرو کیوں اس سے کیا ہوگا کیونکہ جب تم اپنی گفتگو کو بنا سوا کر پیش کروگی تو جس کے دل میں مرض ہے وہ تمہارے اندر تمہ پیدا کرے گا تمہارے اندر خواہش رکھے گا لہذا اپنے قول کو بنا سوا کر پیش مت کرو پھر کیا کرو بلکہ اچھی بات کہو سیری سیری بات کہو پھر اس کے بعد یہ والی آیت آیت یہ سورہ مبارکہ حضب کی تیتیسوی آیت کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رو کیا کہ دیکھئے یہ تمام کی تمام آیتیں کس کے بارے میں ہیں نبی کی ازواج کے بارے میں ہیں تمام کی تمام آیتیں ان تمام کی تمام آیتوں میں کونسی آیت بھی شامل ہے وہ آیت بھی شامل ہے جسے آپ شیعہ حضرات پڑھتے ہیں انما یوریدکم اللہ لیوزبعنکم الرسال البیت ویطاہرکم تطہیر ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی کی زوجات تمام کی تمام متحرات ہیں عصمت کی حامل ہیں ازانِ گرامی میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے صرف ترجمہ سنایا ہے تفسیر نہیں سنیا ان آیت کی اٹھائیسویں آیت سے لے کر تیتیسویں چوتیسویں آیت تک صرف ترجمہ کو انسان پڑھ لے تو یہ سمجھ جائے گا کہ آیت تطہیر کا اس سے پہلی والی آیتوں سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لیے کہ پہلی والی آیتوں میں مضمت ہو رہی ہے اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے میرے پاس آؤ میں تمہیں کچھ تھوڑا بہت مال و دولت دے کے تمہارا راستہ چھوڑ دوں گا تمہیں طلاق دے دوں گا اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو آخرت کو چاہتی ہو تو پھر اللہ نے تمہارے لئے عجرِ عظیم تیار کر رکھا ہے یہ کون سا اسلوب ہے یہ کون سا اسلوب ہے یہ جو اسلوب ہے یہ طہارت سے محل نہیں کھاتا ہے آیت تطہیر سے محل نہیں کھاتا ہے پھر اس کے بعد اٹھائیسویں آیت سے لے کر چوتیسویں آیت تک جتنے ہی جتنی بھی زمائر استعمال ہوئی ہیں جتنے ٹینس استعمال ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مونس ہیں انکنتنہ یہ مونس کا ٹینس ہے تردنا یہ مونس کا ٹینس ہے الحیات الدنیا اسی طرح سے دوسری والی آیت میں انکنتنہ تردنا الحیات الدنیا یہ بھی دونوں مونس کے ٹینس ہیں پھر کہا کہ جو تم میں سے اللہ نے نہ ساری بیویوں کو اچھا کہا نہ ساری بیویوں کو برا کہا نہ ساری بیویاں بری ہیں نہ ساری بیویاں اچھی ہیں اس لئے کہ خود قرآن مجید یا تقسیم کر رہا ہے کہ دیکھو جو بھی تم میں سے فَإِنَّ اللَّهَ عَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْ كُنَّا تم بیویوں میں سے جو بھی نیک کام کرنے والی ہیں اس کے لئے اللہ نے عجر و ثواب تیار کر رکھا ہے یعنی خود اللہ نے دو تقسیم کر دی کہ تم میں سے بعض بیویاں وہ ہیں جو نیک کام کرنے والی ہیں بعض وہ ہیں جو نیک کام کرنے والی نہیں ہیں اسی طریقے سے دوسری آیت میں وَمَيْ يَقْنُتْ مِنْ كُنَّا اور جو تم میں سے اللہ کی اطاعت کرے کہیں پر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کی تمام اللہ کے رسول کی تمام کی تمام بیویاں اللہ کی مطی تھی یا رسول اللہ کی مطی تھی کہا کہ تم میں سے جو اطاعت کرے گا ہم اس کا عجر دو برابر دیں گے تو جو اچھا ہے اس کو اللہ نے بھی اچھا کہا جو برا ہے اس کو اللہ نے بھی برا کہا ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو اچھا ہے اسے اچھا کہا جانا چاہیے جو برا ہے اسے برا کہا جانا چاہیے صلاح پڑھے محمد و عالم سارے ٹینس سارے زمیر مونس کی ہیں فقط جو آئے تطہیر جسے ہم کہتے ہیں اس میں جو ٹینس استعمال ہوا ہے یا اس میں جو زمیر استعمال ہوئی ہے وہ مذکر کی ہے انما یورید اللہ لیضہبع انکم یہ انکم مذکر ہے اس سے پہلے جتنے بھی آرہے تھے کیا آرہے تھے من کننا من کننا تردنا ان کن تننا یہ تمام کے تمام مونس ہیں لیکن آئے تطہیر میں جو زمیر استعمال ہوئی ہے وہ مذکر کی استعمال ہوئی ہے مزے کی بات یہ ہے کہ یوٹیوب پہ ایک عالمیدین ہے علیہ السنت کے آج کل بہت مشہور ہیں وہ اسی آئے تطہیر کے بارے میں گفتو کر رہے تھے تو گفتو کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ شیعہ حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ تمام زمیر مونس کی ہیں اور آئے تطہیر میں جو زمیر ہے وہ مذکر کی ہے لہٰذا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آئے تطہیر کے متعلقین کچھ اور ہیں اور اس سے پہلی والی آیت کے متعلقین کچھ اور ہیں تو کہنے لگے کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ جواب کیا ہے کہ جواب یہ ہے کہ ایک پروٹوکول ہے اہلِ بیتِ اتھار کا ایک پروٹوکول ہے کیونکہ اللہ نے ہر مقام پر مردوں کو فوقیت دی ہے یا یو اللہ دین آمنو کتنی آیات ہیں جس میں کہا یا یو اللہ دین آمنو اے وہ لوگ اے وہ مرد جو ایمان لے کر آئے یہ کہ فقط مرد لوگ مخاطب ہیں مرد اور عورت دونوں مخاطب ہیں لیکن کیونکہ مرد کا پروٹوکول زیادہ ہے لہذا مرد کو غلبہ دیتے ہوئے یہاں پر جو ضمیر استعمال کی ہے جو ٹینس استعمال کیا ہے وہ مذکر والا استعمال کیا ہے اسی طریقے سے آیت تطہیر میں بھی جو عن کم ضمیر استعمال کی مذکر کی وہ کیونکہ پروٹوکول دیتے ہوئے یہ مذکر کی ضمیر استعمال کی ہے میں ان صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو پانچ آیتوں میں پروٹوکول یاد نہیں آیا کان سے شروع ہوئی آیت 28 آیت سے سورہ عذاب کی 28 آیت سے اللہ کو کوئی پروٹوکول یاد نہیں آیا اور حتیٰ کے 33 آیت میں بھی عادی آیت میں اللہ کو پروٹوکول یاد نہیں آیا عادی آیت کے بعد اللہ کو پروٹوکول یاد آگیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِ كُنَّا یہ کرنا کونسا سیگا ہے مونس کا سیگا ہے مونس کا ٹینس ہے فِي بُيُوتِ كُنَّا مونس کی ضمیر ہے تم نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں ٹھہر کے رہو وَلَا تَبَرُّ جَنَّا یہ پھر دوبارہ مونس کا ٹینس ہے تو اس آیت میں تیتیسویں آیت کے بھی پہلے حصے میں اللہ کو پروٹوکول یاد نہیں آیا آدھے حصے میں اللہ کو پھر پروٹوکول یاد آ گیا اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب تیتیسویں آیت ختم ہو گئی جب چونتیسویں آیت شروع ہوئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ پروٹوکول بھول گیا وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّا وَذْكُرْنَا یہ وَذْكُرْنَا کیا ہے مونس کا ٹینس ہے اور ذکر کرو نبی کی بیویوں تم ذکر کرو مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِ كُنَّا جو تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جائے فِي بُيُوتِ كُنَّا میں ضمیر پھر دوبارہ کونسی ہے مونس کیے تو اتنی ساری آیات میں اللہ کو کوئی پروٹوکول یاد نہیں آیا فقط آیت کے ایک ٹکڑے میں اللہ کو پروٹوکول یاد آ گیا صلاح پڑھے محمد و حالی محمد عزانِ گرامی یہ کام کیوں ہو رہا ہے پچھلے گفتگو میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی جانے کے بعد امت کو دو ہی چیزیں دیکھے گئے ایک قرآن اور ایک میرے اہلِ بیت اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے یعنی کوئی تیسرا راستہ ہے ہی نہیں ہوا کیا ایک صدی تک رسول کی احادیث نقل کرنے پر پابندی ایک صدی یعنی سو سال سو سال کم نہیں ہوتے سو سال تک پابندی تھی حکومت کی جانب سے کوئی رسولِ خدا کی حدیث نقل نہیں کرے گا دلیل کیا پیش کی گئی کیا اس ویے سے کیونکہ مخلوط نہ ہو جائے قرآن کی آیت اور حدیث پتا نہ چلے کہ کیا قرآن ہے اور کیا حدیث ہے انتہائی بھونڈی ترین دلیل دی گئی پھر اس کے بعد کیا ہوا جب بنی امیہ کا دور آیا اور بنی امیہ کے دور خلافت میں جو کام ہوا وہ کیا ہوا کہ سو سال تک پہلے پابندی لگی اب جب مشینری کھلی تو پھر حدیثوں کی فیکٹریاں لگ گئیں یہ جملہ میں ازرائے مبالغہ یا ازرائے مزاق نہیں کہہ رہا ہوں یہ حقیقت ہے اور آپ تاریخ جا کے دیکھئے شرعہ نیجل بلاغہ میں ابن ابن حدید موتزلی اس نے لکھا ہے کہ فیکٹریاں لگ گئیں احادیث کو گڑا جائے کس کی شان میں گڑا جائے صحابہ کی شان میں احادیث کو گڑا جائے اور خبردار جس کسی نے بھی علی کی شان میں کوئی حدیث بیان کی تو وہاں کے گورنر کو حکم تھا کہ جو کوئی بھی علی کی شان میں کوئی حدیث بیان کرے نہ صرف یہ کہ اس کو پکڑ کے اس کو قتل کیا جائے اس کا نان و نفقہ جو بیت المال سے دیے جاتا ہے وہ بھی کٹ لیا جائے اور اس کے ریورس میں جو کوئی بھی علی کے خلاف یا دوسرے صحابہ کی شان میں کوئی بھی ایک حدیث گڑے اس کو ہزار درم دیے جائیں گے سمرت بن جندب کے پاس امیر شام آیا اور کہا کہ ایک لاکھ درم دیتا ہوں ایک لاکھ درم کس بات کے لیے کہ یہ کہو کہ وَمِنَ النَّاسِ مَا يَشْتَرِ نَفْسَهُ بْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ یہ والی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے ابن ملجم کی شان میں اگر تم نے یہ کام کیا تو میں ایک لاکھ درم دوں گا راضی نہیں ہوا کہا ایک لاکھ پہ راضی نہیں ہوں دو لاکھ درم دوں گا کہا نہیں کہا دو لاکھ بھی نہیں کہا چار لاکھ درم دوں گا چار لاکھ درم تمہیں دوں گا تم یہ کہہ دو کہ یہ والی جو آیت ہے کس کی شان میں نازل ہوئی ہے ابن ملجم کی شان میں نازل ہوئی ہے اس نے قبول کر لیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے مثال کتبہ رسول اللہ سے کہ یہ والی آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ابن ملجم کی شان میں کیا مزاق نہیں ہے اسلام کے ساتھ کہ چالیس سال تک ممبر رسول پر جمعہ کے خطبوں میں علی ابن عبی طالب پر لانت کی گئی چالیس سال تک آپ سوچئے چالیس سال ایک عرصہ ہوتا ہے چالیس سال تک علی ابن عبی طالب پر لانت کی گئی ممبر سے کب ختم ہوئی عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں عمر ابن عبدالعزیز وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا کہ علی پر لانت نہیں ہوگی اس کی وجہ بھی کیا تھی اس کی دو بڑی وجہ تھی ایک تو بچپنے میں اس کا استاد تھا وہ اس کو پڑھاتا تھا تو جو بنی حمیہ کے بچے تھے ان سب کو سکھائے ہوا تھا کہ تمہیں علی پر لانت کرنی ہے تو ایک دن تھوڑا استاد کو آنے میں دیر ہو گئی بچے کھیل رہے تھے تو یہ بچے علی پر لانت کر رہے تھے اس میں عمر ابن عبدالعزیز بھی ان کے ساتھ مشہول تھا اس نے اکیلے میں بچے کو بلایا اور کہا کہ تم کیا کر رہے تھے کہا علی پر لانت کر رہا تھا سارے بچے علی پر لانت کرتے ہیں کہا خبردار آج کے بعد اگر علی ابن عبدالعزیز پر لانت کی ایک یہ موقع تھا دوسرا موقع یہ تھا کہ جب اس کا والد جمعہ کا خطبہ دیتا تھا تو اس نے کہا عمر ابن عبدالعزیز نے اپنے والد سے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ جمعہ کے خطبے میں بڑی فساد کے ساتھ بڑی بلاغت کے ساتھ آپ گفتو کرتے ہیں لیکن جب خطبے کا اختتام ہوتا ہے کیونکہ خطبے کے اختتام کرنا ہوتا تھا علی پر لانت سے کہا جب خطبے کا اختتام ہوتا ہے اور علی پر لانت کی بات آتی ہے تو آپ کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے کہا کیسے لکنت نہ آئے کہ جو زمین اور آسمان میں سب سے بہترین مخلوق ہے اس پر لانت کا حکم دیا جاتا ہے یہ دو واقعات تھے جنہوں نے عمر ابن عبدالعزیز پر اثر کیا اور پھر عمر ابن عبدالعزیز نے ختم کروائیں چالیس سال تک زانے گنامی یعنی ایک طرف سے رسول اللہ جو فضائل میں احادیث بیان کر کے گئے اس پر پابانلی دوسری طرف سے صحابہ کی شان میں احادیثیں گڑی گئیں تیسری طرف سے علی کی منقصت میں احادیثیں گڑی گئیں تیسری طرف سے چالیس سال تک علی ابن عبدالعز کے اوپر کی زات گنامی کے اوپر ممبروں سے علیل اعلان لانت دی گئی زانے گنامی علیل اعلان آپ سوچئے کہ آج امت جس موڑ پر آ گئی ہے اگر اس سے بتر نہ ہوتی تو کیا ہوتی یہ انہی کے سمرات ہیں جو کچھ صدر اسلام میں ہوا ہے اسی کے سمرات ہیں کہ اہل بیعت اتحار کی فضیلت کو کم کیا گیا اہل بیعت اتحار کی شخصیت کو گرایا گیا ایک نورمل شخصیت مانا گیا یہاں تک کہ فقی احکام بھی دوسروں سے لیے گئے یعنی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام فضیلت کا اعتراف بڑے بڑے علماء کرتے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ان کی کتابوں میں کتنی احادیث کی احادیث ہیں فقی احادیث ہیں جو امام محمد باقر سے ہیں کتنی ہیں اور کتنے اس پر عمل کرتے ہیں چھٹے امام کی فضیلت کا اعتراف کرتے ہیں لیکن ان کی فقی کتابوں میں جا کے دیکھیں کتنی احادیث ہیں جو چھٹے امام سے ہیں اور کتنے اس پر عمل کرتے ہیں یعنی ایک چیز کا اعتراف کرنا یہ الگ بات ہے اور ان سے شریعت پر جب لینے کی بات آتی ہے کہا نہیں شریعت ان سے نہیں لیں گے شریعت کس سے لیں گے ابو عنیفہ سے لیں گے امام مالک سے شافی سے لیں گے یہی وہ درد تھا رسول خدا کا یہی وہ خوف تھا رسول خدا کا کہ ایسا نہ ہوں کہ میرے بعد میری امت گمراہ ہو جائے رسول خدا نے کہاں کہاں اہل بیت کو نہیں پہچانوایا کس کس انداز سے پہچانوایا ہے غیر معمولی انداز اپنا ہے اہل بیت کو پہچانوانے کے لیے کس لیے اس لیے کہ دیکھو میرے بعد اگر دین کسی سے لینا ہے تو یہ اہل بیت اتھار ہیں ان سے دین لینا لیکن امت کو ہٹا دیا گیا اہل بیت پہلے دن ہی نعرہ لگا دیا گیا حضمنا کتاب اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب ہی کافی ہے وہی دن جو نعرہ لگا تھا وہی نعرہ مسلمانوں کی بدبختی کا سبب بنا خدا انہیں عالم سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما احبت محمد و آل محمد اپنے زمانے کے آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما السلام علیہ یا آبا عبداللہ یا آبا عبداللہ موسیقی